ڈلی سے سب سے پہلی خبر ڈلی کے سی ایم ارویند کیزریوال کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے کورٹ نے ان کے انتریم جمانت بڑھانے کی مانگ والی آچکہ پر تتکال سنوائی سے انکار کر دیا ہے شیش عدالت نے کہا کہ اس پر نرنے سی جی آئی ڈی وائی چندر چود ہی کریں گے بتا دیں کہ کیزریوال نے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے انتریم جمانت کی عوضی کو ایک سپتہ بڑھانے کی مانگ کی تھی ان کی جمانت دو جون کو ختم ہو رہی ہے سی ایم کیزریوال کی اور سے ورشتہ ادھیوقتہ ابھی شیخ منو سنگھوی نے سواستے کے آدھار پر ان کی جمانت کی ڈیٹ کو بڑھانے کی مانگ کی تھی آپ کو بتا دیں کہ سنگھوی نے عدالت سے انتریم جمانت کو سات دن بڑھانے کی مانگ کرتے ہوئے سنوائی کی مانگ کی تھی لیکن اب کورٹ نے اس یاچکہ کو سننے سے انکار کر دیا ہے میکیزریوال کے وکیل نے خراب سواستے کا حوالہ دیتے ہوئے کورٹ سے ڈیٹ آگے بڑھانے کی مانگ کی تھی سی ایم کیزریوال نے یہ بھی بتایا کہ ان کا کیٹون لیول بڑھ رہا ہے اس کے چلتے ان کا وجن سات سے آٹھ کلو کم ہو گیا ہے کیٹون کا استر بڑھنے سے کئی گمبھیر بیماری جیسے کی کرنے کی سمسیاں اور کینسر بھی دستک دے سکتی ہے کیزریوال چاہتے ہیں کہ انہیں ایک سبتہہ اپنی جانچ کرانے کے بعد نوجون کو تیہار جیل واپس دانے کی اجازت دی جائے آپ کو بتا دیں کہ تتفقال سنوائی سے انکار ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے طرف سے یہ اس وقت فیصلہ آیا ہے کیزریوال کے لیے ایک بار پھر سے بڑا جھٹکا ہے اور اس کا صیح طور پر مطلب سمجھا جائے تو انہیں ابھی جو تاریخ ہی دی گئی ہے اس پر جیل جانا ہوگا اور اس وقت انہوں نے امید رکھی تھی انہوں نے یاچکہ لگائی تھی کہ انہیں موقع دیا جائے سمجھ دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اور کیونکہ سواست کا حوالہ اس بار اکیزریوال نے دیا تھا جو انہوں نے یاچکہ لگائی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ابھی سواست نہیں ہے جانچہ ان کو کروانی ہے تو نو تاریخ تک کی ان کی محلت انہیں دی جانی چاہیے لیکن کورٹ نے انہیں یہاں چنانوی پرچار کے لیے بھیجا تھا پرچار کے دوران اس کے بعد ایک بار پھر سے انہوں نے ایک نئی اپیلی ہاں پر کی تو سپریم کورٹ نے سنوائی سے انکار کر دیا ہے کہ اتنی جلد شکر سنوائی نہیں کی جائے گی